آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کے وارن گرفتاری کو موتل کر دیا ہے اسلام آباد پولس کو سولہ مارچ تک پی ٹی آئی چیرمن کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گلانی نے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات کی عمران خان کے وکلہ نے موقف اختیار کیا کہ مقدمات میں درج تمام دفعات قابل زمانت ہیں اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے اس کیس میں قابل زمانت وارن بھی جاری نہیں ہوئے عمران خان سابق وزیراعظم ہے انہیں سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے مگر حکومت نے سیکیورٹی ہی واپس لے لی ہے جج نے کہا کہ عمران خان سے سیکیورٹی واپس لینے سے مطالب اگر کوئی دستاویز تھے ہیں تو فراہم کریں عدالت نے وارن گرفتاری موتل کرتے ہوئے سمات سولہ مارچ تک ملتوی کر دی ہے اور رات ہی رات میں کیا ہو گیا کیا عمران خان بدل گئے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر راہنما کل تک الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کو برا بھلا کہتے رہے لیکن اب محبت کے پیغامات دے رہے ہیں فواد چودری کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے رویہ کو بدلو الیکشن کمیشن کو جذبہ خیر سگالی کا پیغام دو فواد چودری نے الیکشن کمیشن کی تعریفوں کے پل باندیے کہتے ہیں الیکشن کمیشن ارکان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کردار قابل تعریف ہے یہ سوچا عمران خان صاحب کی انسیکشنز کے اوپر ہی کہ ہمیں یہ موقع ہے کہ جہاں پہ ہم ایک گوڈویل جیسچر الیکشن کمیشن کے لیے دیں الیکشن کمیشن کے ممبران سے ہماری کو ذاتی تڑھائی جھگڑا تو نہیں جس طرح الیکشن کمیشن نے تمام تر دباؤ کو مسترد کر کے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا جس طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوا وہ کمنڈیبل ہے ہم نے الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے اس کو سراحہ ہے پاکستان میں اس وقت دو ہی ادارے ہیں جن کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی نظریں ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے بات کرنے کے لیے اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رینکرز ندیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تلت حسین صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم ملک صاحب یہ کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے انداز بدل گیا محبت کے پیغامات جذبہ خیر سگالی کے پیغامات وہ بھی امران خان کی جانب سے موجود تھا کہ سپریم کورٹ سے جب فیصلہ آیا اور لاب نشرا نے کہا کہ یہ تین دو سے فیصلہ نہیں ہے بلکہ چار تین سے اس کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو یہاں تاثر تھا کہ پی ڈی ایم کے اسی بیانیے کو لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ابھی تامل سے کام لے گا اور فوری طور پر انتخابات کے شرور کا اعلان نہیں کرے گا اور اس کے متعلق کافی چین گوئیاں تھی یہ بہت گوثے پر اسے اوپر چل لیٹے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے اوپر ایک بڑی کلیر کوریشن لی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس فیصلے کو تین دو سے مانتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دیں گے جو ہمارا کام ہے مینی کسی تاریخ اس کے اوپر امام تھا وہ سپیم کورٹ نے اب فیصلہ کر دیا تو ہم اسے مطابق شیدول دیں گے اگر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ آئے گی تو سپیم کورٹ میں جسے جانا چلے جائے ہم اپنے کاملے کے اوپر کوئی غیر آئینی کام کا بہت سوار نہیں کریں گے جو آئین اور قانون میں لکھا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن اپنے شیدول کا اعلان کرے گا اور اس معاملے میں چیف الیکشن کمیشنر جو تھے اس نے ایک پاورفل پوزیشن ایک پیار کی ہے کہ ہم کسی غیر قانونی کام کا حصہ نہیں بنے گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی شاباشی دینی چاہیے یہ لگایا بھی امران خان نے تھا لیکن بعد میں جب انہوں نے وردسکا میں الیکشن چرانے کی کوشش ناکام بنائی اور وہ آروز والے معاملے میں متعلقہ لوگوں کی پوچھ پرتال کی تو اس کے اوپر پیٹی آئی والے بہت پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا پھر امران خان نے اس کو جو دنیا جہان کی دالی تھی شیف الیکشن کمیشنر کو وہ نکال دی ان کو عزت سے پیش آنا چاہیے کیونکہ ابھی تک بدا ہے تو اس نے ایسا کچھ حاضر والا کام کیا نہیں ہے تو دیکھیں آگے آئندہ آلے والے دنوں میں ان کے اقرامات ان کو پسند آتے ہیں اگر انتخابہ پسند آئے تو پھر دوبارہ شیفوں کے گھر کم لازم ہے پھر کہنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تلت ازائن صاحب بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں تلت صاحب یہ اداروں سے مہا ذرائی کے بعد سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا سب کچھ اتنا سادہ ہے جتنا نظر آ رہا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے معاملہ یہی ہے جو نظیم صاحب نے فرمایا پاکستان طریقہ انصاب کو اب نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کا وقت آ گیا ہے اور الیکشن کا وقت جب آتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی طاقت وہ آسمان سے باتیں کرتی ہے پھر آپ الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ذریعے جس پروسس کو چلانا چاہتے ہیں اور جس کے ذریعے آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا اگر آپ اس ادارے کے ساتھ لڑائی کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے جب آرمی چیف کی تائناتی کا معاملہ آیا تھا تو جب ان کو سمجھایا گیا کہ آپ آرمی چیف کی تائناتی کے معاملے میں خام خواہ کیا تناظر نہ کھڑا کریں تو اس کے بعد انہوں نے اپنی پولیسی کیسے بزل دی جب عدالت کے اندر سے سپریم کورٹ کے اندر سے قاضی فائد جیسا کا کیس آ رہا تھا تو قاضی فائد جیسا کے بارے میں کیسی باتیں کرتے تھے جب بعد میں طاقت سے نکلے تو پھر یہ بتایا کہ وہ تو جو میرا لاؤ منسٹر تھا اس نے میرے سے غلطی سے ایک کام کروا دیا الیکشن کمیشنر کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر بہرحال عمران خان کی پولیسی جو نئی دن نے اپنائی ہوئی ہے اس کے اندر بہت بڑا جھول ہے دیکھیں یہ کوئی رشتہ داری کا معاملہ تو ہے نہیں کہ ہماری آپ اس میں توتوں میں میں ہوئی ہماری گاڑی کی تک کر ہوئی ہم نے اس کو جھگڑا کیا اور بعد میں ہم نے صلح صفائی کر ایک آئینی ادارہ ہے جس کی آپ نے بترین قسم کی تضحیق کی ہے اور وہ تضحیق جو ہے آپ نے واپس نہیں لی اس کے اوپر آپ نے عمران خان نے جتنی گالیاں نکالی ہیں جس نے نظیم کہہ رہا ہے دنیا جہان کی گالیاں نکالی ہیں بترین قسم کے الزمات ان کے اوپر لگائیں ہیں ان کی کردار کا شکل ہے ان کے خاندان کے لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں اس کے اوپر عمران نے معافی نہیں مانگی وہ جو الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے جو کنٹمٹ انہوں نے کی ہے وہ فواد چوہدری کے بیان سے زائل نہیں ہو جاتی ہے اسی طریقے سے فواد چوہدری نے جس فساد کے ساتھ اور جس آسانی کے ساتھ غلاثت اگلی ہے اس آسانی کے ساتھ وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لے رہے ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ایک فیل گوڈ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں ان کے گرد جو ان کی نیت ہے جو ان کی تلخی ہے جو ان کا زہر ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اس کی اوپر میرے خال میں الیکشن کمیشن ان کو صرف اس وقت سے معاف نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اب نئے بیانات جو ہیں بزران نرم قسم کے دینے شکری ہیں جب تک وہ کلی طور پر ندامت کا اظہار نہیں کریں ان کے الفاظ جو کنٹیمٹیویس ہیں دے ہول ڈا فیلڈ اور اس کی اوپر قانونی کاروائی ہو سکتی ندیم ملک صاحب یہ کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے انداز بدل گیا محبت کے پیغامات جذبہ خیر سگالی کے پیغامات وہ بھی امران خان کی جانب سے موجود تھا کہ سپریم کورٹ سے جب فیصلہ آیا اور لاب نرسل نے کہا کہ یہ تین دو سے فیصلہ نہیں ہے بلکہ چار تین سے اس کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو یہاں تاثر تھا کہ پی ڈی ایم کے اسی بیانیے کو لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ابھی تعمل سے کام لے گا اور فوری طور پر انتخابات کے شرور کا اعلان نہیں کرے گا اور اس کے متعلق کافی جانب وہیاں تھیں یہ بہت گوثے پر سے اوپر چل لیٹے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک بڑی کلیر پوزیشن لی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس فیصلے کو تین دو سے مانتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دیں گے جو ہمارا کام ہے دینی کسی تاریخ اس کے اوپر امام تھا وہ سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کر دیا تو ہم اسے مطابق شیڈیل دیں گے اگر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ آئے گی تو سپریم کورٹ میں جس سے جانا چلے جائے ہم اپنے کاندے کے اوپر کوئی غیر آئینی کام کا بولت سوار نہیں کریں گے جو آئین اور قانون میں لکھا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن اپنے شرور کا اعلان کرے گا اور اس معاملے میں چیف الیکشن کمیشنر جو تھے اس نے ایک پاورفل پوزیشن ایک پیار کی ہے کہ ہم کسی غیر قانونی کام کا حصہ نہیں بنے گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی شاباشی دینی چاہیے یہ لگایا بھی امران خان نے تھا لیکن بعد میں جب انہوں نے وہ دسکا میں الیکشن چرانے کی کوشش ناکام بنائی اور وہ آروز والے معاملے میں متعلقہ لوگوں کی پوچھ پرتال کی تو اس کے اوپر پیٹی آئی والے بہت پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا پھر امران خان نے اس کو جو دنیا جہان کی جالی تھی سیف الیکشن کی مشتر کو وہ نکال دی ان کو عزت سے پیش آنا چاہی کیونکہ ابھی تک بدا ہے تو اس نے ایسا کوئی تھانسی والا کام کیا نہیں ہے تو دیکھیں آگے آئندہ آلے والے دنوں میں ان کے اقرامات ان کو پسند آتے ہیں یا ناگوار ہو جاتے ہیں اس کے مطابق بیانیاں پیٹی آئی صرف بدل دے گی چار دن پسند آئے تو شابہ اسی ہے اگر انتخابہ پسند نہ آئے تو پھر دوبارہ شریفوں کے گھر کم لازم میں پھر کہنا شروع کر دیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود تھے طلت حسین صاحب ندیم ملک صاحب اس معاملے پر بات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے